پلٹن کا آغاز کریں گے اس اہم خبر سے کہ چھوڑ سے نواب شاہ جانے والی بس تیز رفتاری کے باعث کھائی میں جا گری بس میں بیالے سفرات سوار تھے بیس مسافر شدید نواب شاہ اسپتال منتقل کر دیا گیا باعث زخمیوں کو قریبی ہیلتھ سینٹر میں ابتدائی طبی انداد کے بعد سانگھڑ سیول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے تو یہ افسوسناک حادثہ ہوا ہے چھوڑ سے نواب شاہ جانے والی بس تیز رفتاری کی وجہ سے کھائی میں گر گئی اس بس میں کل بیالے سفرات سوار تھے بیس مسافرین میں سے شدید زخمی ہوئے ہیں جنہیں نواب شاہ اسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ باقی باعث زخمیوں کو قریبی ہیلتھ سینٹر میں ابتدائی طبی انداد کے بعد سانگھڑ سیول اسپتال منتقل کیا گیا ہے حادثہ سانگھڑ روتیانی فیلڈ کے قریب پیش آیا اور بدائی طور پر یہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ بس تیز رفتار تھی بہت تیزی سے سفر کر رہی تھی جس کے وجہ سے بے قابو ہوئی اور یہ حادثہ پیش آیا آرمی چیف جنرل سید آسم منیر نے اپنے دو روزہ دورہ ایران کے دوران آلہ سویل اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی اسپی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل سید آسم منیر نے اپنے دورے کے دوران ایران کے صدر ابراہیم رئیسی وزیر خارجات چیف آف جنرل سٹاف مینجر جنرل مینجر محمد باقری سمیت دیگر عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی ملاقاتوں میں دہشتگردی پاک ایران تعلقات علاقائی امن و سلامتی سمیت دیگر امور پر بات چیت کی گئی جبکہ دہشتگردی کو خطے اور دونوں ممالک کے لیے مشترکہ خطرہ قرار دیا گیا اطلاعات کے تبادلے اور مشترکہ کارروائیوں سے دہشتگردی کے خاتمے کے عظم کا اظہار کیا گیا آئے اس پیار کے مطابق آرمی چیف جنرل آسم منیر کو ملٹری ہیڈکوارٹر میں ایرانی مسلحہ افواج کی جانب سے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا وزیراسم شہباز شریف کہتے ہیں اگلے ماہ مدت سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کر کے چلے جائیں گے اور نگران حکومت آئے گی پھر موقع ملا تو نواز شریف ملک کی قسمت بدل دیں گے وزیراسم کا لاہور اور سیالکورٹ میں خطاب لیپ ٹاپ تقسیم کیے وزیراسم نے کہا کہ پی ٹی آئی چیئرمن نے چار سال ملکین سیند بجائی اللہ نے شیطانی چرخے کی سازشوں کو دفن کر دیا ہم نے نوجوانوں کو کوکین کی بجائے لیپ ٹاپ دیئے عوام الیکشن میں حقائق دیکھ کر فیصلہ کریں انتخابات میں نون لیگ کلین سویپ کرے گی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا بڑا دعویٰ کہتے ہیں میاں نواز شریف نے ہمیشہ ملک کو بہرانوں سے نکال کر ترقی کی راہ پر کامزن کیا فیصلہ باد میں عوام اجتماع سے خطاب میں رانہ سناؤلہ نے کہا کہ پی ٹی آئی دور میں میشت کو شدید مقصان پہنچایا گیا ایک کروڑ نوکریاں دینے کے دعویدار نے لوگوں کو بے رسکار کیا اس وقت ملک جو ہے وہ بہرانی قیفیت میں ہے بہرانی قیفیت میں اس لیے ہے کہ ایک سال کا عرصہ لگا ہے آئی ایم بیف کے ساتھ معایدہ کرنے میں یہ معایدہ ہم نے نہیں کیا تھا یہ معایدہ جو ہے یہ عمران خان کی حکومت نے کیا تھا عام آدمی کی مشکلات میں اضافہ ہوا عام آدمی کی مشکلات جو ہے وہ اس قدر ہوئی کہ اسے اپنا زندگی کا اپنا گھر کا خرط چلانا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ملک میں بے روزگاری ہوئی اس آدمی نے ملک میں ایک منفی سیاست کی جو ہے وہ بنے آدھ رہی جب جب اس ملک میں بہران آیا پاکستان مسلم لیگ نے میاں نواز شریف کی قیادت میں اس ملک کو جو ہے وہ بہران سے نکالا وفاقی وزیر حیثن اقبال کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور اتحادی وقت پورا ہونے پر حکومت چھوڑ دیں گے دوہزار اٹھارہ کی حکومت میں ملک کو بہت نقصان پہنچایا تھا ہم نے ایک سال میں اپنی سیاست کو دعو پر لگا کر سخت پسلے کیے مسلم لیگ نون کو بھی پاکستان اس حالت میں منا کہ اس کی معیشت عمران خان نے لہو لہان کر کے پھینک دی ہوئی تھی میرے بھائیو اگر ہم اپنی سیاست دیکھتے کہ ہمیں عمران خان کی نالائکیوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا ہم اس معیشت کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں اگر وہ معیشت دم توڑ دے گی تو اس معیشت کے ساتھ تئیس کروڑ لوگوں کا مستقبل دم توڑ دیتا ففاقی وزر سہت عبدالقادر پٹیل نے چیئرمن پی ٹی آئی پر تنقیب کے تیر چلا دیے بولیں چیئرمن پی ٹی آئی کو اقتدار سے نہ نکال دے تو یہ ملک تبا کر دیتا ہم نے سیاست کو دعو پر لگا کر حکومت لی اتحادی حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا چیئرمن پی ٹی آئی خیر ملکی ایجنٹ ہے اس شخص نے نفرت کی سیاست کو فروغ دیا پوچھتے ہیں کہ جی یہ پانچ سال آپ اس کو پورے کر رہے دیتے تو یہ تو ویسی ہمیشہ کے لیے فارغ ہو جاتا وہ بلکل ہی اس ملک کو بٹھانے پٹھا بٹھانے اور تباہی کی طرف لے جانا چاہتا تھا سمجھیں کہ وہ گاڑی دیوار سے ٹکرانے والی تھی آخری بارہ چودہ مہینے وہ بلکل ہی اس ملک کو بٹھانے پٹھا بٹھانے اور تباہی کی طرف لے جانا چاہتا تھا آپ تو آئے ہی پاکستان کی تباہی کے لیے سمجھیں کہ وہ گاڑی دیوار سے ٹکرانے والی تھی اب ہم کو اپنا نقصان کرنا تھا اپنی جان کو اس گاڑی کے سامنے لانا تھا کہ اس پاکستان جو کہ قربانیوں کے بعد قائم ہوا ہے اس کو خدا نہ قاسدہ کوئی نقصان نہ پہنچے ہمیں پتا تھا کہ حالات انتائی مشکل ہیں یہ شخص اس ملک کو تباہ کر چکا ہے لیکن آخری کیلیں چند باقی ہیں اس سے پہلے پہلے متحد ہو جاؤ اور اس ملک کو بچاؤ کورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں کہ کراچی کا اصل چہرہ کلاشنکوف نہیں بلکہ قلم ہے کورنر ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے کا وعدہ کسی اور کا تھا مگر عمل ہم کر رہے ہیں وہ اتوار کو آئی ٹی ٹیسٹ دینے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے جس میں ہزاروں طلبانے شرکت کی کامران ٹیسوری نے کہا کہ آج کی تقریب میں ہر نوجوان کے پاس قلم ہے کلاشنکوف نہیں ہے کراچی کا اصل چہرہ کلاشنکوف نہیں ہے کلم ہے تو آج میں یہ سبھی کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جتنے میرے پیارے بہن اور بھائی بیٹھے ہیں وہ کلم لے کے بیٹھے ہیں اور کہنے والے کہتے ہیں کہ کلم کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوتی گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے کا وعدہ تو کسی اور کا تھا لیکن خالد بھائی پورا آج آپ کے اس نومینی نومینیٹ گورنر نے کر کے دکھایا ہے مزیراعلا محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں بڑے فیصلے پنجاب میں پندرہ اسپتالوں میں ہیلتھ منیجمنٹ انفرمیشن سسٹم نافذ کیا جائے گا جنا چیلڈرن میو سرویسز اور جنرل اسپتال میں آئی ایم ایس نافذ ہوگا مریضوں کے ٹیسٹ تشخیص اور عدویات کا ریکارڈ آن لائن ہوگا سسٹم سے ڈاکٹرز اور پتری عملے کی کارکردگی کی مونیٹرنگ بھی ممکن ہوگی مزیراعلا نے لاہور میں بہریہ اورچڈ اسپتال اور شلڈرن اسپتال کا دورہ دیکھا جے ایو آئی عام انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی فیصلہ کیا گیا ان کی جانب سے مولانا فضل الرحمن کی زیر صدارت مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس میں انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا ترجمان کے مطابق انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے اجلاس بھی ہوگا آج کے دن میں تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ جمعید علمہ اسلام یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ عام انتخابات میں بھرپور حصہ لیا جائے گا اور مولانا فضل الرحمن کی زیر صدارت مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس میں انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا اور اسی حوالے سے ایک آج اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے وزیراعلا پنجاب نے کفات شاری کی مثال قائم کر دی محسن نقوی نے پنجاب ہاؤس مری اور اسلام آباد میں قیام کے نو لاکھ روپے خود ادا کیے محسن نقوی وزیراعلا ہاؤس لاہور کے تمام اخراجات بھی خود برداشت کر رہے ہیں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری پنجاب کے مختلف شہروں میں جل تھل ایک ہو گیا لاہور گجرمالہ اکارا اور جہلم میں مصلہ دار بارش نشیبی علاقوں میں پانی جمع ملکہ کوحسار مری میں بارش وادی کا حسن نکر گیا کراچی میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش میک میں موسمیات کی ندنالوں میں تغیانیوں اور پہاڑوں پر لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ